السلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک این این ایڈر ویلوگ یہاں پر کچھ چیزیں رکھتی ہوئی ہیں گندھارا تہزیم کے والے سے جو تاریخی چیزیں ہیں جو اس ٹائم اسمال ہوتی تھی یہ چیزیں یہ گتار ہے قبلہ قویڑا یہ میٹ بنایا ہوا ہے جی گندھارا کا سرکٹا بودھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بودھا کا مجسمہ ہے بودھا کا بودھمت کا جو مصحب ہے نا اس کا انتے کسی دیوتا کا ہے یہ گائز چلتے ہیں دوسری جانب یہاں پر دیکھتے ہیں کیا رکھا ہوا ہے یہاں پر یہ پرانے زمانے کی تصویریں کچھ افراد کی دومرڈیرہ گازی کان کے روایے کی لباس میں دومرڈ یہ سورج ڈوبرا ہے جی ہزارہ کے گاؤں کا منظر ہے اس تصویر میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکری سے بنی اشیاء اور مختلف بھاتوں سے بنی چیزیں جو ہیں نا یہاں پر موجود ہیں اور یہ جائے نماز ہے جی یہ بنی ہوئی ہے کس چیز سے بنی ہے اس میں ہاتھی دانت کا بھی کام ہوا ہے یہ ہی سوات گیلری ہے سوات گیلری یہاں پر یہ چڑکھا آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے میں جس سے وہ دھاگہ تیار دیا جاتا ہے جس سے یہ ہاتھیار جو حضور ہوتے تھے پرانے زمانے کے اور یہ کیا ہے چادر ہے شال ہے اس پر جو ہنا کام ہوا ہوا ہے انتیار جو روایتی ہے اور یہ چیزیں دیکھ لیں یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہلا گریلو اسمال میں ہوتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے آپ بیلچے سے دیکھ رہیں نا یہ چمچے سے ایک برف ہٹانے والا یہ اور یہ برف کٹھی کرنے والا خرچہ ہے اور یہ ساتھ ہی اس کو جو ہے نا یہ ہے گندم پوٹنے والا وہ اس سے گندم پوٹی جاتی تھی گندم کے جو شاخیں ہوتی ہیں نا ان میں سے گندم کے دانوں کو نکالا جاتا تھا مار کے اس سے نا پوٹ گھو کر یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نزید یہ ہم شال ہے یہ بڑی ساری یہ ہے نورڈن ایریاز کا شمالی لاکھا جاد پاکستان کے وہاں کی یہ روایتی چیزیں ہیں تذیب ہیں ان کی کاسی کر رہی ہیں چیزیں کچھ چیزیں لکڑی بھی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گی جوتے لکڑی کے بنے ہوئی ہیں جوتے کھڑوہ ٹھیک ہے یہ لکڑی کے جوتے ہیں جی اور یہ کپڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہاتھ والا پنکھا بھی دیکھتے ہیں یہ ہوایتی کر رہے ہیں یہ کڑے جو ہے نا بازوں میں پورٹوں کے پہنے والے جیوری میں آتے ہیں میز بوش یہ ٹیبل پر رکھنے والا کپڑا ہے ہوایتی کر رکھتے ہوئے لکڑی کے چینوں سے کھڑا ہے یہ خیبر بختون خواہ کی ہے جو ہے نا وہ آہ ہیں یہ نوائیتی چیزیں جو ہے نا اسٹرولیکل تذیب کی ہے نمک رکھنے والا اونی تھیلہ اس تھیلے میں نمک رکھتے ہوتے ہیں بلوچستان یہ بلوچوں کو رپیزن کرتی ہیں چیزیں ان کی سطاقت کا حصہ ہے یہ بلوچستان کی اور ان کا روایتی لباس یہ ہے وہ اس میں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ جی یہاں آجاتے ہم یہ کرتا ہے یہ روایتی کرتا ہے کہاں کہا ہے جی یہ سواد کا نہیں دیرا گازی خان کا یہ کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شال ہے جو وہاں پر وہاں کی سطاقت کا جو ہے نا یہ حصہ ہے اور یہ جو ہے نا فلاسی اور رباب جو ہے یہ میزیکل اسٹرومنٹ ہیں تو اس کے علاوہ یہ جیوری ہے یہ روایتی جو ہے دیرا گازی خان کی سطاقت کا جو نئی حصہ ہے ہسلی اور کمیز کا گلہ یہ ان کا جو فیشن تھا نا اور فیشن وہ ظاہرے سارا دکھایا ہوا ہے ان کا قصہ کا وہ لباس پہنتے تھے اور قصہ کی چیزوں تو یوز کرتے تھے وہ اور یہ چیزیں دیکھیں یہ تو ہم نے بچک میں دیکھی ہوئی ہے یہ میرے خلصے پنجاب کا ہے اور یہ چیزیں دیکھیں یہ دھڑے وغیرہ جنوبی پنجاب ہاں دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب کے روایتی وہ ہیں چیزیں یہ یہ دہی میں سے مکھن نکالنے والا وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہانڈی ہے اس طرح کی مٹی کے بلکن ہوتے تھے اور یہ دھابا ہے وہ کیا کہتے ہیں جس میں مرگی کو بند کرتے ہیں اس کو دربا کہتے ہیں دربا اور اس کے علاوہ یہ شول آپ لیکھ رہے ہیں اس پر جس کا کام ہوا ہے اور یہ چرخہ کی پنجاب کی اس کا خط کا حصہ ہے اور یہ یہ بالکل جو ہے وہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں اور یہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے پنجاب کے روایتی اس میں اچھا یہ دیکھیں لالٹین جو ہے نا وہ جل رہی ہے بکایتہ جلتی ہوئی لالٹین دکھائی ہوئی ہے اچھا جی یہ دیکھیں کس طرح کی جو ہے نا وہ جلاہے کام کر رہے ہیں جی یہ ان کی جو ہے نا وہ پورا وہ لقشہ بنایا ہوا ہے جلاہوں کا جلاہے کام کر رہے ہیں اپنے لئے باقی یہ لباس ہیں روایتی لباس ہیں جو اور یہ مجسمہ جار بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا ڈیری غازی خان کا روایتی رکس جو ہے یہ دکھایا گیا ہے جس رہا ہم در رکس کرتے تھے اس کا جو نا یہ نمینا بنایا ہوا ہے تو بہض ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز جو ہیں نا دیکھتے میں کو ملتی رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے میں انٹرٹینمنٹ والی ویڈیوز داتا رہوں گا اور سینہ بند وغیرہ اس میں کا جو ہے یہ میرا غازی خان کی یہ ثقافت دیجی یہ سٹوریکل جو ہے گروائیتی کمیل جس پر رنگ پشیدہ کام کتنا ہوا ہوا یہ آریس پر یہ اپنا آہنی پنکھا ہے اور جائے نماز یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ جائے نماز ہیں جائے صدی اچھا جی ادھر ہم آتے ہیں ادھر یہ شروع رکھتے ہیں یہ آئیٹی لیڈیز ہیں اور یہ سندھ کی ثقافت ہے جی سندھ کی جو ہے نا یہ ثقافتی چیزیں ہیں جو وہاں پر جس طرز کے لباس ہوتا ہے اس طرح کا یہ ادھر جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے جو پرانی چیزیں ہیں یہ توپی بھی ان کی رکھی ہوئی ہے دیکھیں گے یہ آہنی پنکھا ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی مطلب کمی ڈیفرنس یہ آرہا ہے کہ علاقہ کے حساب سے نا ان کی جو ڈیزائنگ ہے نا وہ چینڈ ہو جاتی ہے اس کی جو سٹائل ہوتا ہے کسی بھی لباس کا یا چیز کا جن کے عموماً روز برا اسمال میں ہوتی ہے تو گائز ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ